بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہے عبدالباسد بات کرو آجی گروہ پر اگر میں نے نکلا ہے اور میں نے ہی آپ کو گروہ میں ایڈ کی ہے میں نے ہی اس کے بارے بات کرنی تھی یہ ماجد کے بارے بات کرنی تھی کہ اس نے یار ماری کمپریز علیہ تھا لون کرزا وافس ہی نہیں کر رہا اور اس بندے کی رامزادگی دیکھ رہو جب لون لیتا رہا ہے فقیروں کی طرح بغیرت انسان لیتا رہا لیکن اب یہ بے نکتا رہا بے شرم بان چکا ہے لیکن یہ لون کی پیمر کروا نہیں رہا مطلی سے کیا مسئلہ بان چکا ہے پہلے بھی بغیرت انسان ہے چار دفعہ لیا ہے لیکن اب جو لے رہا ہے اب اس کو پوشنا ہے اسلام علیکم جی یہ تو اللہ پا کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ویلوک کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بہن بھی خورو اپیس سے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبکرائب کر کے بہلے کانال پہ کر دیجئے گا اور پلیز ایک لائک فرما دیجئے گا دوستو جیسا کہ میں کالا آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ان بغیرت کے بچوں نے لون مافیاز نے گروپ بنا کے فٹسپ گروپ بنا کے جس کے اندر انہوں نے دوستوں کے جو ریالیٹیوز کے جن کے کونٹیکٹس وغیرہ ہیکنگ کیے تھے ان کونٹیکٹس کا ایک گروپ بنا کے ان دوستوں کو گروپ میں ایڈ کر کے ان کو تھوڑا سا نیچا دکھانے کی کوشش کی تو ان کے نصیب مادے آگے ہیں ان لوگوں نے کتے کے بچوں نے میرا نام اس بھائی نے لکھا تا منظر بھائی کے نام پہ آج میں انشاءاللہ ہر چیز آپ کو کلیر کروں گا کیونکہ رات تھوڑا سا لیٹ میری بھائی کے ساتھ بات ہوئی ہے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا ان لوگوں نے جو ویگو کونٹیکٹ لیسٹ ہیک کی تھی وہ گروپ کے اندر شیئر کر دی ہے سینڈ کر دی ہے دوستو میں آج آپ کو ایک نمبر شو کروں گا نمبر سینڈ کروں گا دوں گا ویڈیو کے اندر تو آپ نے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس نمبر پہ اتنی کالز کرنی ہے اتنی کالز کرنی ہے اور آپ نے ان کی خاطر تو واضح کرنی ہے جیسے کسی مہمان کو ناشتہ کروایا جاتا ہے یا کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے ایک مہمان ہے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اس قدر کھانا کھلانا ہے کہ ان خبیصوں کی نیکس ٹائم کسی بہن کے ساتھ کسی بھائی کے ساتھ اتنی جرت نہیں ہو کہ یہ گروپ بنائیں یا کسی کو اس طریقے سے ڈی فیم کریں ڈی موٹیویٹ کریں ایسا کام نہیں ہو دوستو ان کتے کے بچوں نے سب سے پہلے بھائی کی مکمل کونٹیکلسٹ گروپ میں پھینکی ہے پھینکنے کے بعد بھائی کو وہ الفاظ یوز کی ہے وہ ان الفاظوں سے محاطب کیا گروپ میں کہ ایک جب فیملی کا بندہ گروپ میں ایڈ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ انسان کی عزت بالکل بھی نہیں رہتی تو ان کتے کے بچوں کو یہ اجازت کون دے رہے ہیں آیا ہمارے ادارے دے رہے ہیں ایف آئی یہ دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں تو یہ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ننگا کریں گے جو بھی کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے انشاءاللہ ان کو بھی ننگا کریں گے ایکسپوز کریں گے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا معاملہ تھو رہا ہے یا ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کو گروپ بنا کے تنگ کیا جا رہا ہے یا آپ کو حراس کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں اپنا وٹس اپ نمبر ضرور دوں گا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ نے میرے ساتھ رابطہ کر کے آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگز ہو آپ کے پاس کوئی پروف ہو کہ آپ کو یہ تنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کو قوامیں بالا تک پچائیں گے اور انشاءاللہ ان کتوں کو ننگا کریں گے جب کل ویڈیو ونگی ہے ویڈیو کریٹنگ کے بعد جس بھائی کا میں نے نام بھی شونی علاقے کیا تھا ہماری ویڈیوز کا الحمدللہ ان کے اتنا اثر پڑھنا شروع ہو گیا کہ رات ایک بجے تک وہ کتے کے بچے ٹی ای کیش والے اس بھائی کی منتے کرتے رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ڈیلیڈ کروا ہو ہم آپ کا لوگوں نہیں معاف کرتے ہیں لیکن بھائی کی میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں علاقے ان کا نام بھی میں نے نہیں لیا تھا ویڈیو کے اندر بھائی نے کہا جی یہ تو کام نہیں ہونے والا کچھ بھی ہو جائے ویڈیو ابھی ڈیلیڈ نہیں ہونی جو اپلوڈ ہوگی ہے وہ ہوگی ہے آج جب مجھے بتایا بتانے کے بعد بھائی نے مجھے بلکہ اپریشیٹ کیا اپریشیٹ کرنے کے بعد بھائی نے مجھے کہا منظر بھائی ان کو رگڑ کر رکھو کتے کے بچوں کو بھائی سے پھر میں نے اجازت لی میں نے کہا یار بھائی آپ کے جو کونٹیکٹ وغیرہ انہوں نے ویڈیو میں شیئر کی ہیں میں نے تو اس لیے ویڈیو مکمل کل کھول کے نہیں دکھایا کہ آپ کے بیچ میں کونٹیکٹ وغیرہ تھے تو بھائی نے بتایا مجھے کہ منظر بھائی جسٹ آپ کا نمبر ریال تھا باقی سب ہی نمبر فیک ہے تو آپ بے فکر ہو کے عوام کو ان کتے کے بچوں کی جو طریقہ واردات ہے جس طریقے سے لوگوں کو حراس کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں آپ بے فکر ہو کے دکھائیں کوئی پریشانی والی بار نہیں تو دوستو گروب میں چلتے ہیں سب سے پہلے وقت سب گروب میں چلتے ہیں جا کے میں آپ کو مکمل اخوال جس طریقے سے انہوں نے گروب بنایا جس نمبر سے بنایا اور وہ کتہ اپنا نام کیا شو کر رہا تھا وہ سبھی چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آپ سے یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں آپ نے ان کتوں کو اتنی کالز کرنی ہے اس طریقے سے کالز کرنی ہے کہ ان کو لگ پتا جائے کہ پاکستانی ابھی یہ سب چیزیں کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے یہ حراسمنٹ یہ پریشانی یہ ڈپریشن ہم کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ انشاءاللہ ان کو واپس جائے گا جیسا یہ نیوندرہ ہمیں ڈالیں گے انشاءاللہ ویسا ہی متبادل ان کو واپس نیوندرہ ڈالا جائے گا اور جو میرے بہن بھئی گھر میں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں حراس ہو رہے ہیں خدا کے لیے ہمارا ساتھ دیں ہمیں ان کے خلاف پروف دیں ہم ان کو ننگا کریں تاکہ ان کتوں کو کچھ نہ کچھ ڈار رو آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے یہ سو دفعہ سوچیں کہ ہم نے اگر ان کے ساتھ برا کیا تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا چلتے ہیں جی ویڈس ایپ گروپ میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ گروپ وغیرہ نمبر وغیرہ جن نمبروں سے کالز وغیرہ کی گئی یا گروپ بنایا گیا عبدالباسد اس بندے نے اپنا نام بتایا ویڈیو آگے جا کے نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ کو اس کتے کا نمبر بھی دوں گا تو آپ نے پلیز آپ سے گزارش ہے اتنی کالز کر رہی ہے کہ یہ رات کو سو ہونی سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس حرام خور کا نمبر اس طریقے سے بھائی کی ڈی پی لگائی ہے آئی ڈی کارڈ کی ڈی پی لگا کے یہاں پہ میرا یہ سوال ہے میرے اداروں سے یہ بانگ پی کے قرد تک سوئے رہیں گے آپ ہمارے ٹیکسی سے آپ پال رہے ہیں ہمارے ٹیکسی سے آپ اپنے گھر کے نظام چلا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ٹیک ہے انہوں ہمیں ہی آپ گوریاں ڈار رہے ہیں خدا کا خوف کرو کچھ مرنا بھی ہے تم لوگوں نے اس طریقے سے یہ لوگوں کو حراس کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں تم لوگوں نے اپنی آنکھیں کام پہ لی ہیں میرے اداروں سے میں مخاتب ہوں کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کون اجازت دیتا ہے کسی کا پرسنل ڈاکومنٹ اس طریقے سے شو کرنا یا اس طریقے سے گروپ وغیرہ بنانا ان کتوں کو ننگا کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ دلہ اس کے بعد دوستو اس کتے کا جو نمبر ہے یہ گروپ ایڈ میں آپ چیک کر لیں ہائی کیش اوپر لکھا ہے ابھی یہ ٹی آئی کیش پہ کنورٹڈ ہے ٹھیک ہے جی 0317118651 اس بندے کا نمبر ہے عبدالباسد کی اپنا نام بتا رہا ہے اور یہ دیکھیں نیچے یہ میرا نمبر بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے یہ بیچ میں سے بھائی لیفٹ بھی ہو گئے ہیں تو ابھی میں گروپ تو نہیں میں نے ان کا چھوڑا کیونکہ میں ان کی مکمل طریقہ واردہ چیک کر رہا تھا یہ کار کیا رہے ہیں ابھی میں ایسے سنیے گا جو اس کتے نے کیا ہے عبدالباسد بات کروں ٹائی ٹیسٹ یہ ماجید علی کے بارے بات کرنی تھی گروپ اس سوالے سے میں نے کوئی بھی سارے اس کو جاننے والے اس بھی سب کو ایڈ کیا ہے کہ سب بھائی اس کو پیغام دیں کہ یہ لون لیا ہے جو چیز ہے ٹائم پر پی کرنی انہوں نے فرس ٹائم لون نہیں لیا جو اس طرح یہ ہمارے سب بیہم کر رہے ہیں میں نے کافی دفعہ لون لیا ہے ٹھیک ہے تین چار دفعہ لیا ہے لیکن یہ لون کی پیمنٹ نہیں کر رہے کہہ رہے نہیں کاموانڈیز کے لیے دیا جانا ہے وہ ایسے ماری آئیب کو کاموانڈیز لکھا آ رہا تھا سن لیا دوستو وہ ایسے کیوں لکھا آ رہا تھا ان کتے کا بچوں کی ایسی کی تیسی دیا ساہ دن کے لیے جانا تھا کہ کوئی ان کو اچھی طرح پتہ ہے ساہ دن کا ہی ملتا یہ کوئی لیتے رہے رہے ہیں گناہ کسمر تھے اب یہ دین انہیں جام ایک درامے باز یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہتے ہیں میں نے دینا نہیں ہے جو مرضی کالو ابھی میں نے نہیں دینا میرے پاس ہے نہیں ہے یہ فلاڈ کا اس طرح یہ بات یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں یہ میسج جتنی بھی کونٹیک لیسٹ ان کتے کا بچوں نے چوری گئے تھے وہ سب ہی ادھر یہ دیکھیں کتنے نمبرز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی وہ سینڈ کی ہیں گروپ کے اندر اس کے بعد یہ ایک بھائی نے پھر سے میسج کیا گروپ کے اندر اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو گروپ والو جناب یہ کھون سا گروپ ہے اور کس گروپ میں ایڈ کر کی ہے مجھے اور کس نے ایڈ کی ہے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہے عبدالباسد بات کرو ہاں جی گروپ پردر میں نے بنایا ہے اور میں نے آپ اس گروپ میں ایڈ کی ہے میں نے اس کے بارے بات کرنی تھی یہ ماجد کے بارے بات کرنی تھی کہ اس نے یار ماری کا پولیز علیہ تھا لول ترزہ واپس ہی نہیں کر رہا اور اس بندے کی رامزادگی دیکھو جب لول دیتا رہے دوستو ریکارڈنگز آپ نے سن لی ہیں ان کتے کے سوری کتے کے بچوں کی جس طریقے سے یہ عوام کو حراسمنٹ کر رہے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو پریشانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ سپیشلی آپ کے لیے ویڈس ایپ گروپ اپنا ویڈس ایپ نمبر لگا رہا ہوں آپ نے اگر کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ ایسا یہ کر رہے ہیں کسی بھی بہن بھائی کوئی مشکلات کا سامنے آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے بد پروف ہر چیز ان کی ایک ایک ریکارڈنگز جن نمبر سے آپ کو تنگ کیا جارہا ہے مکمل ہر چیز مجھے سینڈ کرنی ہے تاکہ ان کتے کے ماروں کو بغیرت انسانوں کو ننگا کر سکیں ان عوام کو ان کی اصلیت دکھا سکیں ہم اپنے اداروں کو جگہ سکیں سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہم اپنے اداروں کو ایکٹیو کر سکیں شاید شاید اللہ تعالی کی ذات حدیعت اطاف فرما دیں اور ہمارے ادارے جو بند آکے ہیں ہم ان کو اوپن کر لیں ان کو کھول کے کچھ عوام کیلئے پریشان ہو لیں کچھ عوام کیلئے کام کرنا پسند کر لیں تو تو دوستو آپ نے میرے ساتھ رابطہ ضرور فرمان ہے اگر کسی بھی دوست کے ساتھ میری بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ چاہ رہا ہے ان کتے کے بچوں کو ایک ٹکا بھی نہیں دینا ان کو یہ بات بتا دی نہیں ہے کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ آکے ہم لوگ نیوز چینلز پہ آکے تم لوگوں کو گندہ کریں گے ننگا کریں گے تم لوگ ایک دفعہ حرکت کرو ایسی آپ لوگوں کو ڈرنا نہیں بالکل بھی ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میرے بہن بھائیوں کا میں انشاءاللہ اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ ہوں اگر یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا کرتے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ یوٹیوب پہ نہیں ہاتے کوئی زمانہ مزید اور ڈراتا ہے جب تک آپ چپ رہیں گے تب تک آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے آپ کو ایک سو ایک طرح کی بماریاں لگیں گی آپ کو کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے قبر میں اترنا تو آپ نے اترنا کسی کو اس سے پریشانی نہیں ہے آپ نے اپنی زندگی خود بچانی ہے میرے بہن بھائیوں اپنی زندگی کا احساس کریں اپنی زندگی بچائیں ٹھیک ہے جو عورتیں جو مرد ان کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے وہ میڈیا پہ کیوں آتی ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا جب ان کو انصاف نہیں ملتا وہ میڈیا پہ آ جاتے ہیں جب میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو سو میں سے ایک سو ایک پرسنٹ ان کو انصاف نہیں مل جاتا ہے جن لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بھی کھول جاتے ہیں اور وہ انصاف دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں تو ڈرے کو زمانہ مزید ڈراتا ہے خدا کے لیے اپنے اندر تھوڑی سی قوت پیدا کریں عمت پیدا کریں ٹھیک ہے میڈیا انسانوں کے لیے بنایا ہے انسان ہی میڈیا پہ آتے ہیں ڈرہ نہیں کریں آپ ان کی ہر حرامزدگی آپ ان کی ہر بغیرتی کو چھپ کر کے سہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں کہ میڈیا پہ آئیں گے ہائے کیا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا موبائل ہیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے موبائل ہیک ہو جانا کوئی بڑی بار نہیں ہے آپ میڈیا پہ آئیں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو آویئر کریں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے اداروں کو بتائیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے جب تک آپ نہیں آئیں گے تب تک ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے آج سر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ سارے معاملات آپ کو دکھائے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں ہو سکتا ہے میبھی آپ کے ساتھ یہ کام ہو چکا ہو یا آنے والے وقت میں یہ ایسا کچھ کریں تو ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا بھائی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو ان کتے کے بچوں کو ننگا کر سکیں اور پاکستان سے بینڈ کر سکیں دوستو بروقت ہے بے شک ایزی لون ہے پی کے لون ہے اینیون کوئی بھی اپلیکیشن ہے سب کتے کے بچے ہیں سب ایک سے ایک بڑھ کر چور ہیں ٹھیک ہے سب ہی کو ننگا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ کتیس دسمبر ایف آئی نے لاسٹ ڈیٹ دی تھی آپ کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں خدارہ پلیز بی اویر بی کیرفل اپنی افاظت کریں خود کو بچائیں ڈپریشن سے بچیں اسی میں ہماری بلائی ہے اور اسی کے اندر ہمارے ملک پاکستان کی بلائی ہے امید کرتو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو پلیز ادھر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے منظر بل لوگ اپنا بہت سارا غیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے